موسیقی ماروح بھارتی مسلمان صحافی رانہ ایوب نے اٹلی میں ہونے والے انٹرنیشنل جنرلزم فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ہندو توان دہشتگردی کا شکار بھارتی مسلمانوں کی زبو حالی کا نوٹس لے رانہ ایوب کہتی ہے کہ انہوں نے بہت کم عمری سے ہی بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنتے دیکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہندو توان دہشتگردوں کے مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا anti-muslim riots broke out in bombay and me and my sister i was nine and my sister was 15 a mob was getting to our house to gang to pick us up for a gang rape and we were saved in the nick of time by a zeek man and then 10 years later when i was 19 i was in the state called gujarat which was then presided over by who's now the indian prime minister he was then the chief minister when a thousand muslims were butchered in a span of three days under his watch and i went there as a relief work i was only 19 and that's when i decided i had to do something because i had to stop feeling helpless رانا ایوب کہتی ہے کہ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر gujarat میں مسلمانوں کے قتلیام میں مولویس نرندر موڈی عمیت شاہ اور ان کے دیگر ہواریوں کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے مگر شدید سیاسی دباؤ کے باعث ان کے صحافتی ادارے نے اس تحقیقاتی ریپورٹ کو شائع کرنے سے انکار کر دیا میں نے اپنی جان خطرے میں میں جان خطرے میں مولوڈی کنیشہ رانا ایوب نے سمر پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بھارتی وزیراعظم خود مسلمانوں کے خلاب جنگ کا بگل بجا چکے ہیں اور ہندو انتہا پسند سرعام مسلمانوں کے خلاب زہر اگلتے دکھائی دیتے ہیں رانا ایوب نے عالمی برادری کو خبردار کیا کہ وہ بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام رکھوانے کے لیے عملی اقتامات کرے The muslims in this country are at the cusp of a genocide and none of the journalists can afford to look away and if you look away each one of us in the world are complicit in it. I stand here not just as a journalist but also as a muslim citizen of this country who feels persecuted. I don't know what will happen once I go back. I have been called by the investigating agency back again as soon as I land. رانہ ایوب نے ہندوتوان دہشتگردی کا شکار بھارتی مسلمانوں کی زبوحالی کو عالمی برادری کے سامنے رکھا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عالمی برادری ہندوتوان دہشتگردی کے بڑھتے ہوئے طوفان کو روکنے کے لیے عملی اقتامات کرے گی